سوال نمبر ساتھ میں ایک نوجوان ہوں مجھے ہفتہ میں ایک دفعہ احتلام ہو جاتا ہے سر پر پانی ڈال کر غسل کرنے سے سردی زکام نظرہ اور سردرد اور سانس لینے میں تقریف شروع ہو جاتی ہے کیا اس طرح غسل کرنا ضروری ہے یا میرے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ احتلام ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے احتلام کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہے اور اگر میان بیوی والے تعلقات قیم کی ہیں تب یہ غسل کرنا واجب ہے بلکہ اسی میں آپ شامل کرنے اس عورت کو جو حیض کے خون سے فارق ہوئی ہے اسی میں شامل کرنے آپ اس عورت کو جو نفاس کے خون سے ولادت والے خون سے فارق ہوئی ہے غسل کرنا واجب ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے پانی نڈھنڈا ہے گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے غسل کریں تو مرنے کا خطرہ ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا کسی بیماری کے بیماری پہلے سے موجود ہے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام ابودود رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کسی لشکر کا کمانڈر مقرر کیا اور ان کو کسی جانب بیج دیا وہاں پہ ایک رات انہیں احترام ہو گیا کہ ان کو عمر بن عاص کو صبح اٹھے تو پانی جھنڈا ہے صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ ڈر گئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں مر نہ جاؤں ہلاک نہ ہو جاؤں چنانچہ انہوں نے کیا کیا تیمم کر لیا اور بطور امام لوگوں کو نمات بھی پڑھائی یہ اہم بات ہے ہمارے ہاں پاک و ہند میں اردو سپیکنگ ممالک میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ جس نے تیمم کیا ہے وہ امام نہیں بن سکتا عمر بن عاص نے لوگوں کو بقیدہ بطور امام نمات پڑھائی یہ معاملہ نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا تو جب مدینہ آئے آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ عمر بن عاص تو نے تیمم کر کے لوگوں کو نمات پڑھائی ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَغْتُلُوْ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور سردی بہت زیادہ تھی اگر میں غسل کرتا تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں مر نہ جاؤ تو نبی علیہ السلام اس پہ مسکرائے ہنسے اور آپ نے عمر بن عاص کے اس کام کو غلط قرار نہیں دیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو چکا ہو اور خطرہ یہ ہو کہ غسل کرنے سے بماری میں اضافہ ہو جائے گا یا ہواہ ٹھنڈی ہو اور خطرہ یہ ہو کہ غسل کروں گا تو مجھے نظرہ لگ جائے گا زکام لگ جائے گا یا سر میں درد شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا تو ایسی شکل میں تیمم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے اور پھر ہاتھوں میں پھونک مار لیں تاکہ جو مٹی کی کسرت ہے وہ اڑ جائے اور اس کے بعد جو مٹی رہ گی اس کے ساتھ مسا کر لیں اپنے چہرے کا اور اپنی ہتھیلیوں کا اتنا کافی ہے تو یہ حکم ہے کس کے لیے جسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو فوت ہو جاؤں گا یا میرے جسم کے کسی حصے کا نقصان ہو جائے گا یا میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا نئی بیماری شروع ہو جائے گی نزلہ زکام سردد وغیرہ